سلام علیکم پرین آج ہم ایم سی بی شیئر پرائز اور ایم سی بی بینک ڈیمیٹڈ کے بارے ہمیں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ریٹنز یہ دے رہا ہے ہمیں ایم سی بی بینک منشاہ کے نام سے یہ منشاہ کمرشل بینک کے نام سے ہے پہلے مسلمین کمرشن بینک ہوا کرتا تھا اس وقت جو شیئر پرائز ہے مارکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے پانچ ٹاری کوم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں پانچ مارٹ دوزار چوبیس اور ان کے جو کرنٹ پرائز ہیں وہ دو سو ایک اشاریہ چوبیس پیسے کا ایک شیئر ٹریڈ ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر مارکٹ کیپٹل دیکھیں تو دو سو اٹیس اشاریہ چار آٹھ بلین کیا اس کا مارکٹ کیپٹل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فلی فروٹ شیئر جو ہیں ان کے تھرٹی پرسنٹ مارکٹ کے اندر ہیں جو کہ بنتے ہیں چار سو چودہ ملین یعنی چار سو چودہ ملین شیئرز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ ہوتے ہیں فیس ویلیو ون ٹین ہے بیٹا ویلیو زیرو پائنٹ نائن ہے بیٹا ویلیو مطلب ون سے اوپر ہوتے تو زیادہ بہتر امپیکٹ آتا ہے اس کے ڈیلی بیسیس پہ لیکن زیرو پائنٹ نائن ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ باون ویک میں ہائی جو تھا وہ دو سو تین روپے ان کا ہائی رہ ہے اور ویک جو ہے وہ باون ویک میں جو لو تھا ایک سو دس تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب ہائی ریٹ پر آپ کو شیئر مل رہا ہے اور اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت ان کے یہ بالکل ہائی ریٹ پر ہے پرفارمنس دیکھتے ہیں ایک سال کی کیا پرفارمنس رہی ہے کیا ریٹنز ایم سی بینک نے دیئے تو ون ویک میں چار پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے چار اشاریہ آہ بائیس پرسنٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹن ایک ویک کا بنتا ہے اور مند کا دیکھیں تو نو پرسنٹ کا اور تھری مند کا دیکھیں تو اٹھارہ پرسنٹ کا اور چھے مہینے میں جو ریٹن دیا ہے اس نے پچپن پرسنٹ دیا ہے اور ایک سال میں آہ سکسٹی سیون پرسنٹ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال میں تقریبا سکسٹی سیون پرسنٹ کا ریٹن ایم سی بین دیا ہے تو آہ یہ بہترین انویسمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے شورٹ رم میں اور لانگ ٹرم دونوں میں آپ اس کو آہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انویس کرتا ہے لانگ ٹرم کے حوالے سے دوزار چار کے اندر اگر ایک ہزار شیئر پرچیس کرتا ہے تو اس کی آج کیا ویلتھ ہوتی ہے تو دوزار چار میں جو پرائز ہے آہ ایم سی بینک کی وہ پنتالیس روپے اور پینتیس پیسے کے ایک شیئر ٹریڈ ہو رہا تھا تو ایک ہزار شیئر جو بنتے ہیں وہ پنتالیس ہزار تین سو پچاس روپے کے بنتے ہیں اور آج بیس سال بعد اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو شیئر پرائز جو ہے وہ دو سو ایک روپے چوبیس پیسے کا ہے تو آہ بونس شیئر جو ملے ہیں وہ دو آہ بونس شیئر ملنے کے بعد اس کے دو ہزار چھے سو اناسی شیئر ہو گئے اور آہ اس کے بعد جو ہے وہ انویسمنٹ ہم دیکھیں ہیں آپ پر تو پینتالیس زار کی انویسمنٹ آپ نے کی تھی اور جو شیئر پرائز کی حساب سے اور بونس شیئر جو ملے تو پانچ لاکھ اتاریس آر ایک سو اکیاسی کا ویلز بنتی ہے یہ ٹوٹل انویسمنٹ ہے اور ڈیویڈنٹ جو انہوں نے دیا ہے بیس سال میں چھے لاکھ اٹھالیس آر یعنی پینتالیس آر کی انویسمنٹ پہ آپ کو چھے لاکھ اٹھالیس آر کا ڈیویڈنٹ پیٹ کیا ہے مسلم کمیشن بینک نے اور یہ چینجنگ جو ہے وہ تقریباً سترہ پرسند کی اس میں چینجنگ ہے اور ٹوٹل ویلیو بنتی ہے گیارہ لاکھ سارے گیارہ لاکھ کے قریب اب ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کس ڈیٹیل سے مسلم کمیشن بینک نے جو دیا ہے وہ ڈیویڈنٹ پیٹ کی ہے دوہزار چار میں ڈیویڈنٹ دیا ہے پچیس پرسند کا اور دوہزار چار میں بہنوز بھی دیا ہے دس پرسند کا جو یعنی کہ سو شئریر کا اضافہ ہوگئے اگر آپ کے پاس ایک ہزار شئریر سے دوہزار پانچ میں ڈیویڈنٹ دیا ہے بیالیس پرسند کا پھر بونس دیا ہے بیس پرسند کا دوزار پانچ میں چھے میں آہ ڈیویڈنڈ اور بونس دونوں دی ہیں دوزار ساتھ میں ڈیویڈنڈ دیا ہے دوزار آٹھ میں انہوں نے ڈیویڈنڈ دیا ہے دوزار آٹھ میں بونس یعنی کہ یہ ہر سال ڈیویڈن اور بونس آہ ناؤنس کر رہا تھا اس کے بعد دوزار چودہ میں صرف اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے پندرہ میں ڈیویڈنڈ دیا ہے سولہ میں ڈیویڈنڈ اس کے بعد کنٹینیسلی ڈیویڈنٹ دیا ہے دوہزار اکیس میں دوہزار اکیس میں تین دفعہ ڈیویڈنٹ دیا ہے بائیس میں تین سے چار دفعہ ڈیویڈنٹ دیا ہے ٹھیک ہے تو مختلف طرح میں مختلف ایک تو ڈیویڈنٹ کا ریگولر ہے دوسرا ایک یہ بونس شیئر بھی انہوں نے دیا ہے تو مسلم کومیشنل بینک ایک کنونشنل بینک میں اس کا شمار ہوتا ہے اور ایک بڑا بینک ہے تو اس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا